بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکل منقز دیکھیں گے کوئی اس میں مشکل منقز نہیں ہیں اعجاز سے مراد ہے موجزہ انوکھا کام کرنا نرالہ کام کرنا تو مفہوم دیکھیں گے شہر کہتا ہے اب ایسا موجزہ ہو یعنی ایسا انوکھا نرالہ کام کیا جائے کہ شام کے بعد بھی تاریکی نہ ہو یعنی جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو تاریکی ہو جاتی ہے تو شہر کہتا ہے اب کوئی ایسا انوکھا کام دکھانا چاہیے کہ شام کے بعد بھی تاریکی نہ ہو تو عزیز طلبہ زیر تشریح شیر میں شاعر دراصل آگے بڑھنے کا نکتہ نظر پیش کر رہا ہے ترقی کرنے کا نکتہ نظر پیش کر رہا ہے جیسے ترقی پسند شورا کرام تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ سائنسی علوم میں جدید علوم میں آگے سے آگے ترقی کریں آگے بڑھیں تو اسی طرح پاکستان بننے کے بعد جب پاکستان کے حالات دیگر گون تھے جو عمرہ طبقہ تھا وہ امیر سے امیر تر ہو رہا تھا اور غریب لوگوں کو کوئی پوچھتا نہیں تھا اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کے بجائے تنزلی کی طرف جا رہا تھا تو چونکہ شاعر جو ہوتے ہیں بچوں وہ بڑے حساس لوگ ہوتے ہیں جب وہ یہ چیزیں معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا ان کا دل خون کے آنسور ہوتا ہے اور وہ اس چیز کو اپنے کتھارسز کو اپنی شاعری کے ذریعے پھر باہر نکالتے ہیں تو وہ یہی بات کہہ رہا ہے کہ اس طریقے سے تو ہماری ترقی نہیں ہوگی ایسے تو ہم آگے ترقی نہیں کر سکتے ایسے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے یعنی جو ہمارا معاشرہ ہے اس نے اگر ترقی کرنی ہے آگے بڑھنا ہے اگر دنیا کے نقشے میں اگر دنیا والوں میں اپنا آپ منوانا ہے یعنی پاکستانیوں نے خود کو دنیا میں منوانا ہے تو کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا جو انوکھا ہو جو نرالہ ہو یعنی انتھک محنت کرنی پڑے گی یعنی دن رات محنت کرنی پڑے گی یعنی دن کے وقت ہم کام کرتے ہی ہیں رات کے وقت بھی کام کریں ایسی انتھک محنت کریں گے تو پھر ہم دنیا میں اپنے آپ کو منواز سکتے ہیں اور بغیر محنت کے بچوں کبھی بھی کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی تو اسی طرح شاعر کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح انبیاء کرام آتے تھے اور ان کی جو قوم ہوتی تھی ان کی جو امت ہوتی تھی ان کو نہیں مانتی تھی وہ کہتے تھے اچھا جی اگر آپ پیغمبر ہیں حتیٰ کہ ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ابو جہل جیسے بندے نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو اپنا کوئی موجزہ دکھیں اور انہوں نے اپنے ہاتھ انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے فرما دیئے تو بچوں بغیر موجزے کو تو قوم جو ہے اپنے نبی کو نہیں مانتی تو شاعر کہتا ہے پھر ہم ہمیں دنیا والے کیسے مانیں گے کہ یہ پاکستان ہے یہ ترقی آفتہ ملک ہے تو اس لئے شاعر کہتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ترقی کرنی ہے اگر آپ لوگوں نے آگے بڑھنا ہے تو انتھک محنت کریں اتنی محنت کریں کہ دن رات محنت کریں دن میں تو کام کرتے ہی ہیں لیکن رات کے وقت بھی ہمیں کام کرنا چاہیے یعنی شام کے بعد بھی سورہ نمجھے جائے یعنی دن میں تو کام کرتے ہی ہیں اگر رات کی تاریکی ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں رات کی تاریکی میں بھی ہمیں محنت کرنی چاہیے ہمیں انتھک محنت کرنی چاہیے یا پھر شاعر کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات کی تاریکی میں بہت زیادہ ظلم و ستم ہوتے ہیں اور اس طرح کے جو جرائم ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں تو اس لئے شاعر کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے اندر انسانیت کو پیدا کیا جائے یہ نہ ہو کہ رات کی طریقی جیسے ہی ہوتی ہے اور لوگ جو ہے غیر انسانی فیل کرتے ہیں تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے تو بچوں جب آپ ترقی کے حوالے سے بات کر رہے ہوں گے تو ترقی کے حوالے سے جب آپ بات کر رہے ہوں گے محنت کے حوالے سے بات کر رہے ہوں گے تو اس وقت آپ یہ شعر لکھ سکتے ہیں اہلِ حمد کے لیے بات نہیں مشکل اہلِ حمد کے لیے یہ بات نہیں مشکل کہ شام کے بعد بھی رہے سورج روشن روشن تو یہ شعر بچوں آپ اس وقت لکھ سکتے ہیں اگلے شعر کی طرف آتے ہیں عزیز طلبہ شعرِ دیوم ہے نئے انسان سے تعرف جو ہوا تو بولا میں ہوں سکرات مجھے زہر پلایا جائے تو بچوں تعرف سے مراد میل جول اور نئے انسان یعنی جو شعر کا زمانہ تھا تو شعر کا جو اثر حاضر تھا اس کے لوگ جو تھے ان سے جب شعر کا تعرف یعنی میل جول ہوا میں ہوں سکرات مجھے زہر پلایا سکرات بچوں یونان کا ایک فلسفر تھا اور اس نے کچھ حقائق اور اپنے فلسفے دیئے تھے تو اس دور کے جو بادشاہ تھے وہ ان کے خلاف ہو گئے تھے وہ آگے مزید میں تشریح میں بتاؤں گا تو سکرات کی یہاں پہ شعر نے تلمیہ جو ہے وہ استعمال کی ہے تلمیہ آپ گرامر میں پڑ چکے ہیں بچوں اب اس کا مفہوم دیکھیں گے دور جدید کا انسان بھی سکرات کی طرح حق کے لیے زہر کا پیالہ پینے کو تیار ہے تو زیر تشریح شعر میں شعر اپنے اثر حاضر کے جو لوگ تھے ان کی سوچ ان کے نظریات کو پیش کرنے جا رہا ہے شعر کہتا ہے کہ چونکہ شعر جو ہے وہ ایک علمی اور عدبی شخصیت تھا ایک قدور شخصیت تھی اپنے زمانے کی تو اس کا میل جول جو ہے وہ نوجوان طبقے سے ہوتا رہتا تھا سیمینارز میں محفلوں میں انجمنوں میں مختلف تحریکوں میں اخباری دفاتر میں تو اس طرح سے مختلف جگہوں پر کالیج یونیورسٹیز میں تو شعر کا تعرف جو ہے وہ میل جول جو ہے وہ نوجوان نسل سے ہوتا رہتا تھا ان کا ایک اپنا حل کا احباب تھا میل جول ہوتا رہتا تھا تو جب وہ جیسے لوگ آپس میں ملتے ہیں تو ان کے درمیان بچوں بات چیت ہوتی ہے تو اسی طرح شعر اور نوجوان طبقے میں جب بات چیت ہوتی تھی تو شعر کہتا ہے کہ جب میں ان کے نظریات سنتا ہوں ان کی باتیں سنتا ہوں تو وہ حق کے خاطر اپنے حقوق کی خاطر سچ بات کی خاطر وہ اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے بھی تیار ہیں وہ اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے بھی تیار ہیں تو اس لیے شعر کہتا ہے کہ جیسے سکرات حق بات کے لیے ڈٹ گیا تھا اس دور کے جو بادشاہ تھے انہوں نے سکرات سے کہا کہ آپ جو ہے جو نظریات دیتے وہ کہتا تھا کہ یہ شعر نے یہاں پہ بہت زبدس تلمی استعمال کی ہے سکرات کی وہ کہتا ہے کہ جب سکرات نے یہ نظریات دیئے کہ یہ جو خدا ہے آپ لوگ نہیں ہیں اصل خدا تو کوئی اور ہے جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں یہ پہاڑ بنائے یہ دریا یہ زمین آسمان یہ ساری چیزیں تو وہ حق کے نظر کہتا ہے کوئی اور ہستی ہے یہ حق نہیں ہے یہ سچ نہیں ہے تو انہوں نے کہا یہ کیسے نظریات دے رہا ہے اس کو پکڑ کے جیل میں بند کر دو پھر لوگ جو ہے اس کے خلاف چونکہ وہ لوگوں کو حقائق بتاتا تھا حقیقت بتاتا تھا سچ بتاتا تھا تو پھر باشا نے کہا کہ اس کو لوگ اکٹھے ہو گئے کافی سارے تو اس نے کہا جاؤ باہر لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے جا کے کہو میں جو کچھ بھی تمہیں کہتا تھا وہ غلط تھا تو میں تمہیں ازاد کر دوں گا ورنہ یہ زہر کا پیالہ ہے یہ پیلو اور مر جو بس ٹھیک ہے ورنہ تمہاری زندگی ختم تو انہوں نے زہر کا پیالہ پینا جو ہے وہ اچھا سمجھا زہر پی لیا لیکن بچوں حق بات سے پیچھے نہیں اٹھا تو اسی طرح شاعر کہتا ہے دورے یعنی شاعر کے جو اثر حاضر کے لوگ تھے شاعر کہتا ہے وہ لوگ بھی حق کی خاطر مرنے کے لیے تیار ہیں وہ بھی حق کی خاطر زہر کا پیالہ پینے کے لیے تیار ہیں تو بچوں یہی ہے کہ کبھی بھی حق بات سے پیچھے نہیں اٹھنا چاہیے آپ نے حق کے لیے لڑنا چاہیے تو شاعر کہتا ہے ہمارے جو دور کے اثر حاضر کے جو لوگ ہیں وہ حق کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں اس حوالے سے بچوں شعر بھی لکھ سکتے ہیں سچ بات پہ ملتا ہے صدا زہر کا پیالہ یعنی اگر آپ نے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو پھر کسی سے جرعت بغیرہ مانگنے کی ضرور نہیں اجازہ لینے کی ضرورت نہیں ہے حق بات پچھا رہے ہو تو جرعت مندی کے ساتھ آگے بڑھتے جاؤ رکنا نہیں ہے پھر اس کی خاطر اگر آپ کو زہر کا پیالہ پینا پڑے یعنی اپنی جان کا نظرانہ بھی دینا پڑے تو آپ اپنی جان کا نظرانہ بھی دے سکتے ہیں شیر سیوم کی طرف آتے ہیں موز سے کس کو مفر ہے مگر انسانوں کو پہلے جینے کا سلیکہ تو سکھایا جائے تو مشکل الفاظ کے میننکس دیکھیں گے مشکل الفاظ کے میننکس دیکھیں گے مفر سے مراد ہے بچوں مفر سے مراد ہے چھٹکارہ نجات اور سلیکہ سے مراد ہے کرینہ طریقہ تو بچوں سب سے پہلے اب اس کا مفہوم دیکھیں گے موز سے کسی کو نجات نہیں مگر انسانوں کو پہلے زندگی گزارنے کا کرینہ تو سکھایا جائے یعنی طور طریقہ دھنگ جو ہے وہ تو سکھایا جائے تو زیرے تشریح شیر میں شاعر انسانیت کا مضمون باندھ رہا ہے زیرے تشریح شیر میں شاعر انسانیت کا مضمون باندھ رہا ہے شاعر کہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لئے آئے ہیں تو یہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے صرف اپنے لئے زندگی گزارنے یا صرف ہماری زندگی صرف ہماری ہے ایسا نہیں ہوتا ہماری زندگی مختلف لوگوں کے ساتھ منسلک ہوتی ہے جڑی ہوئی ہوتی ہے تو اسی طرح بچوں انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اشرف المخلوقات کا لقب دیا تو اشرف المخلوقات ہم ایسے نہیں ہیں اشرف المخلوقات اس لئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں جیسے دیکھو روڈ پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو بچوں دیکھو اس کو لوگ انسانوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر کسی جانور کو آپ زخمی دیکھیں تو دوسرے جانور اس کو نوچ رہے ہوتے ہیں تو یہ انسانیت ہوتی ہے کہ انسان دوسرے کو دکھ میں دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر برداشت نہیں کرتا اور اس کی دکھ کا درد کا مدعوہ کرتا ہے تو یہی شہر بھی یہی چاہ رہا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے دکھ کا مدعوہ کرنا چاہیے شہر کہتا ہے مرنا تو برحق ہے پہلے مصرے میں شہر کہتا ہے مرنا تو برحق ہے سب نے مرنا ہے ہر کسی نے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے تو شہر کہتا ہے اسی طرح لکھنا چاہیے شہر بھی لکھ سکتا ہے موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ کل ہماری باری ہے تو شہر کہتا ہے موت برحق ہے موت سب کو آنے ہے ہم سب نے مر جانا ہے لیکن شہر کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے یہ تیاری کر لیں کہ ہمارے اندر انسانیت ہو ہم ایک دوسرے کی مدد کریں ہم ایک دوسرے کے کام ہیں تو پہلے جینے کا سلیکہ کرینا طور طریقہ ڈھنگ سکھایا جائے ایک بھوکا ہے اس کو کھانا کھلایا جائے کسی کے پاس کپڑے نہیں اس کو کپڑے دیا جائیں کسی کے پاس جوتا نہیں اس کو جوتے لے کر دیا جائیں تو اس طریقے سے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے جنہی جب پاکستان بنا تھا تو لوگوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا تو شہر جب ان کے حالات دیکھتا تھا اس کا دل خون کے آسور ہوتا تھا اس لئے وہ کہتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے جو تکلیف میں ہے جو دکھ میں ہے جو درد میں ہے جو مسیبت میں ہے جو غربت میں ہے ہمیں اس کا مدعوہ کرنا چاہیے تو اس لئے شاعر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں مرنا برحق ہے لیکن ہمیں سب سے پہلے انسانیت جو ہے وہ سیکھنی چاہیے کہ کیسے زندگی گزارنی چاہیے اپنے لئے تو سبھی جیتے ہیں بچو یہ شعر آپ اس میں لکھ سکتے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے اس کے علاوہ بچو کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر تو ہم دردی کے حوالے سے بہت سارے اشاعر ہیں بچو درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو ورنہ تاعت کے لئے کچھ کم نہ تھے کرو مہربان تو آج کب بچو ہمارا موضوع جو ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے انشاءاللہ عزیز طلبہ اگلے لیکچر میں ملیں گے اپنا بہت سا خیارہ کیے گا اوکے بچو اللہ حافظ